اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و حافظ سہوں گے میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام حضرات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی پناہ میں رکھیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ ہم اپنے چینل طالب قاسم اسمبلی پر اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں دوستو اسی طرح کی آج بھی ایک ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے ساتھ ہی ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے تو دوستو آئیے بلا کسی تاخیر کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتلانے والے ہیں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے عداب یعنی ہم اگر کسی بھائی کے پاس دعوت دینے جائیں یعنی نماز کے لیے بلانے کے لیے جائیں یا کسی دینی مجلس کے لیے دعوت دینے کے لیے اس کو جائیں بلانے کے لیے اس کو جائیں تو اس وقت میں ہمیں جب اس سے بات کرنی ہے تو کس طریقے پر بات کرنی ہے کس طرح اس کو دعوت دینی ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ کے سامنے بتلایا جائے گا تو دوستو اولا اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا جب ہم دوسرے کو دعوت دیں دین کی دعوت دیں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی دعوت دیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا درست کرنا ہوگا اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا ہوگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض تو لئتمیم حسن الاخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آقے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوض فرمایا تھا یعنی ہمیں آپ علیہ السلام کے اخلاقوں کو اپنا کر کے دوسروں کے پاس دعوت لے کر جانی چاہیے اپنے آپ کو ان چیزوں کا جن کی دعوت دے رہا ہے پابند منانا اس بات کا دیان رکھا جائے کہ ہم جس چیز کی دوسرے کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو اس چیز کو اپنا لینا خود عمل کر لینا ان چیزوں پر جس کی دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے رشاد ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا تمہیں اتنا بھی کچھ خبر نہیں یعنی مقصد ہی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جب تم کسی کو دعوت دینے کے لیے جاؤ دین کی طرف بلانے کے لیے جاؤ اچھی باتوں کو بتلانے کے لیے جاؤ تو پہلے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر لو جن چیزوں کی آپ دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں دوسرے کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو عمل کرنا ہوگا پہلے ان تمام باتوں پر لوگوں سے سوال نہ کرنا اور نہ ہی ان سے تما رکھنا نہ ہی ان سے لالچ رکھنا قال اللہ سبحانہ وتعالی قل لا اسألکم علیہ اجرہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی عجرت نہیں مانگتا یعنی جب ہم کسی کو دعوت دینے کے لیے جائیں تو اس سے کوئی عجرت ظاہر سی بات ہے اس طرح کا معاملہ ہوتا بھی نہیں ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کہ جب لوگ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں تو سوال وغیرہ نہیں کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے تو اس پہ ہی اپنے آپ کو لگا رکھنا ہے کہ ہم جب دعوت دینے کے لیے جائیں تو کسی چیز کا سوال نہیں ہونا چاہیے صرف دین کی خاطر اس کو بلانا چاہیے اور دین کی خاطر ہی اس سے تعلقات رکھنے چاہیے اس کے پاس جانا چاہیے امر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کے مواقع کو جاننا قال اللہ سبحانہ وتعالی ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعدت الحسنہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رشاد ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ نصیحت کر کے دعوت دو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کی دعوت دو کیونکہ وجہ استدلال حکمت سے مراد وہ بصیرت ہے جس کے ذریعے انسان مقتضیات احوال کو معلوم کر کے اس کے مناسب کلام کرے وقت اور موقع ایسا تلاش کرے کہ مخاطب پر بار نہ ہو مخاطب پر بوجھ نہ گرے یعنی مقصد یہ ہے کہ حکمت کرتے ہوئے یہ دیکھ لے کہ سامنے والے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا تو نہیں ہے سامنے والا ٹینشن وغیرہ تو وغیرہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دعوت لے کر جائیں اور وہ ہم کو الٹا سیدھا بولنے لگے برا بھلا کہنے لگے بلکہ حکمت دیکھیں پہلے اس سے اچھے انداز میں بات چیت کریں جب اس کا دماغ فریش ہو جائے اور اس کی ٹینشن ختم ہو جائے اس سے حالچال معلوم کریں کہ کوئی ٹینشن وغیرہ تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے وہ جب ان چیزوں کو کہہ دے کہ الحمدللہ کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو پھر اس کے بعد میں اپنی دعوت اس کو دی جائے تو حکمت دیکھتے ہوئے بات چیت کریں ایسا نہ ہو کہ راستے میں جاتے ہوئی بس بات چیت شروع کر دی نہیں بلکہ حکمت دیکھیں کہ یہاں پر اس طرح کی بات کرنا مناسب ہے یا نہیں تو یہ حکمت دیکھ کر کے بات چیت کرنی چاہیے امر اور نحی میں نرمی اختیار کرنا امر اور نحی میں نرمی اختیار کرنا قال اللہ سبحانہ وتعالی فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشاد ہے کہ جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے در جائے مقصد ہی ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو اس کو نرمی کے ساتھ میں دعوت دیں تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور وہ ہماری بات کو مان جائے تو جب بھی ہم کسی کے پاس دعوت لے کر جائے تو اس وقت میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں تیز آواز سے نہیں بولنا ہے بلند آواز سے نہیں بولنا ہے اسی طرح غصے کے ساتھ میں اس سے نہیں کہنا ہے بلکہ نرم آواز کے ساتھ اچھے اسلوب کے ساتھ میں اس سے بات چیت کرنی ہے اور اچھے اخلاق اس کے سامنے پیش کرنے ہیں نہیں ان منکر نہیں ان منکر چپکے سے کرنا نہیں ان منکر جو ہے وہ چپکے سے کرنا اس میں کھلا کھلا نہیں کرنا چاہیے زور سے لوگوں کے سامنے نہیں ان منکر نہیں کرنا چاہیے وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیقن یحب الرفقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نرم ہے نرمی کو پسند کرتے ہیں تو نرم ہے اور نرمی کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں اسی طرح حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مَن وَعِيدَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَسَحَهُ وَزَانَهُ کہ جس نے اپنے بھائی کو چپکے سے نصیحت کی جس نے اپنے بھائی کو چپکے سے نصیحت کی اس نے اس کو واقعی نصیحت کی اور اس کو مزین کیا تو اگر ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے اس کو اس سے روکنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اس کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس سے اس کو شرمندگی محسوس ہوگی اور وہ رکنے کے بجائے اور زیادہ گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے آپ کو بیعزتی محسوس کرے گا اور بیعزتی کو برداشت نہیں کر پاتا اس لیے کبھی بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو اس وقت میں تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے تاکہ اس کو سمجھ میں آجائے اور وہ نصیحت قبول کرنے والا بن جائے امر نہیں کرتے ہوئے مخاطق کو حقیر سمجھنے سے بچنا امر اور نہیں کرتے ہوئے مخاطق کو حقیر سمجھنے سے بچنا چاہیے سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے اس لیے کہ بسا اوقات جو مسلمانوں میں چھوٹا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے تو کبھی بھی سامنے والے کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل اتنا پسند ہو کہ وہ مرتبے میں آپ سے زیادہ بڑا ہوا ہو حالکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہوں کے اندر مقتلہ ہے یہ نماز وغیرہ نہیں پڑتا ہے گناہوں میں لگا رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو آپ کے سامنے پوشیدہ ہو آپ کو اس کی نولیج نہ ہو اور وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو کہ جس کی وجہ سے آپ درجے میں کم ہو اور وہ درجے میں بڑا ہوا ہو اس لیے کبھی بھی سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہمیشہ اپنے اندر کمیاں دیکھنی چاہیے دوسرے کے اندر کمیاں نہیں دیکھنی چاہیے جو انسان اپنے اندر کمیاں دیکھتا ہے کہ میرے اندر فلا فلا کمی ہے تو پھر وہ کبھی بھی دوسرے کی کمیوں کو نہیں دیکھے گا اور جو انسان خود کی کمیوں کو نہیں دیکھ پاتے بلکہ دوسروں کی کمیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی نہیں بچا پاتے ہیں صحیح طریقے پر اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح ہو جائیں تو اپنی کمیوں کو دیکھیں اور ان کمیوں کو دور کرنے کوشش کریں پھر اس کے بعد میں سامنے والے کو سمجھائیں عمر بالمعروف اور نہیں علمونکر میں اہم چیز کو مقدم کرنا جب بھی ہم کسی کو دعوت دیں عمر بالمعروف کریں بھرائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکنے کی اس کو بات چیت کرنا اس کو سمجھائیں تو اس وقت میں اہم چیز کو مقدم کرنا لما بعض النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاداً الیمانی فقال انکا تقدموا علا قوم اہل الكیدابی فلیكن اولا ما تدعوهم علیہ عبادت اللہ فاذا عرفوا اللہ فاخبروهم ان اللہ قد فرض علیہم خمس صلوات فی یومهم و لیلتهم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب امیر بنا کر کے بھیجا تو فرمایا کہ تو اہل کتاب کی ایک قوم کے سامنے پیش ہوگا لہٰذا سب سے پہلے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت کی طرف بلانا آپ علیہ السلام نے جب حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی جانب امیر بنا کر کے بھیجا تو آپ کو ایک نصیت فرمائی کہ وہاں جا کر کے لوگوں کو کس طرح دعوت دینی ہے کس طرح ان کو سمجھانا ہے کس طرح دین کی طرف ان کو بلانا ہے تو آپ علیہ السلام نے نصیت فرماتے ہوئے کیا کہا کہ جب تُو ان کے سامنے پیش ہو تو سب سے پہلے عبادت کی طرف ان کو بلانا جب وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچال لے تو انہیں بتلانا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں تو سب سے پہلے تو انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے عبادت کی طرف بلانا اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بتلانا اللہ تبارک و تعالی کو جب وہ جان لیں اور اللہ کو پہچال لیں تو پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پنج وقتہ نمازیں دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں ان نمازوں کے بارے میں اس کو بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں وجہ استدلال حضرت معاز کو معاز کو اہم اور فالاہم کی دعوت دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے یعنی جو اہم ہے سب سے زیادہ اہم ہے پہلے اس کی دعوت دو پھر اس کے بعد میں جو اہم ہے اس کی دعوت دی جائے تو یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو سکھلایا کہ جب ان کو امیر بنا کر کے یمن کی جانب بھیجا تھا تو یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نماز کے تعلق سے اس کو سمجھائیں نماز کے متعلق نمازیں بتلائیں یہ ہمارا طریقہ رہنا چاہیے کہ جو سب سے اہم ہے اس چیز کو پہلے بیان کیا جائے انکار کے طریقے میں اس کے درجات کی رعایت کرنا جب ہم سامنے والے کو دعوت دے رہے ہوں تو انکار اگر وہ کرتا ہے دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس کے درجات کی رعایت کرنا یعنی حاصل سے ممکن ہو تو حاصل سے ورنہ زبان سے ورنہ کم از کم دل سے برا خیال کرنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی فإن لم يستطی فبلسانی فإن لم يستطی فبقلبی وذالک اضعفل ایمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو ہاس سے بند کر دے تو اس کو ہاس سے بند کر دے اور اگر ہاس سے بند کرنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے اس پر انکار کر دے یعنی زبان سے اس کو سمجھا دے اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں ہے تو کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو دل سے برا سمجھے اور دل سے برا سمجھنے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کسی بھی انسان کو خود بزاتے خود اس انسان کو برا نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو برا سمجھا جائے انسان سب ٹھیک ہیں تو اس لیے اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی گناہگار نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ غلط کام کرتا ہے گناہ کا کام کرتا ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے تو صرف جو خامیہ اس کے اندر ہیں جو برائی ہے اس کے اندر ہے ان برائیوں کو برا سمجھا جائے بزاتے خود اس انسان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے تو یہ چند آداب تھے جو ہمیں دعوت دیتے ہوئے عمر بالمعروف و نحیر منکر کرتے ہوئے کسی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اگر ہم دعوت دے رہے ہیں تو پھر کن کن آداب کی ریعت رکھی جائے وہ آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان آداب کے ساتھ میں دعوت دینے کی توفیق ادا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ